سر آپ کی نظر میں ایم کیو ایم کی سیاست میں وہ مچورٹی اب نظر کیوں نہیں آ رہی جو آنی چاہیے تھی جس طرح آج شرجی لینا محمد صاحب نے بھی کہا کہ یہ الطاف حسین کے پیروکار تھے ان کو منٹوں میں چھوڑ کے چلے گئے رات و رات نہیں پارٹی بنا لی یہ تو پھر عوام کو بھی منٹوں میں چھوڑ کے جا سکتے ہیں تاج حضرت صاحب یور ویوز آن ایٹ نہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ضرور کسی نہ کسی مقصد کے تحت کہہ رہے ہیں اور یا کوئی اس کی وجہ ہوگی کہ جس وجہ سے وہ اتنے آگے بڑھتے ہیں کہ شہید ظلفقہ علی بھٹو کی ذات پہ انہوں نے حملے شروع کرنی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں تصادم نہیں چاہتا لیکن اگر شہید بھٹو پہ بات ہوگی تو پھر طرح برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سینٹالیس سال بعد سپریم کورٹ سے شہید بھٹو کو انصاف ملا اور یہ پارٹی زیاء الحق کی بنائی ہوئی ہے ایم کی ایم جو ہے اور یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب یہ جو تھا وہ دباؤ ڈالا گیا اور دباؤ کے ذریعے یہ فیصلہ لیا گیا اور دباؤ ڈالنے والا زیاء الحق تھا یعنی اگر بٹوین دا لائنز آپ دیکھیں تو بھٹو صاحب کی جو شہادت ہے اس میں قاتل زیاء الحق ہے جس نے ایم کی ایم بنائی تھی تو وہ شاید بات ان کو حضم نہ ہو رہی ہو کہ بٹو صاحب کو انصاف ملا اور جو ان کو اصل بنانے والا تھا وہ بدنام ہوا اور اس کا جو قتل ہے اس نے جو قتل کیا تھا وہ سامنے آ گیا تو شاید اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں زلفقار علی بٹو شہید پہ اس قسم کے حملے اور اب ہم اس کی سخت مضمت کرتے ہیں تاج صاحب آج حرجی علیہ محمد صاحب نے مطالبہ کیا کہ گورنرس سندھ کامران ٹسوری مصطافی ہو جائیں سر پریزیڈنٹ آف پاکستان تو اس وقت آصف علی زرداری صاحب ہیں یقیناً ہم جانتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے تو پھر آصف علی زرداری صاحب بھی یہی چاہتے ہوں گے ان کے لئے کوئی مشکل تو نہیں ہونا چاہیسے جو پاورز ان کے پاس ہیں نہیں وہ اصل میں کرتے تو پریزیڈنٹ ہی ہیں لیکن وہ پریزیڈنٹ کو پرائم نیسٹر کے مشورے پہ چلنا ہوتا ہے اور سندھ اور پنجاب کے گورنر جو ہیں وہ پی ایم ایل این مقرر کرتے ہیں لیکن تسوری صاحب جس طریقے سے معاملات چلا رہے ہیں تو انہیں بہت پہلے ریزائن کر دینا چاہیے تھا کیونکہ گورنرس غیر جانب دار ہوتا ہے وہ کسی پارٹی کا گورنر نہیں ہوتا اور وہ مستقل ایم کی ایم کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ چیز جو ہے وہ گورنر کے حدے کے لیے انتہائی تشویش نہ کریں پیپلس پارٹی کے اتحادی کی حیثیت سے کیا اثر دباؤ ڈال سکتی ہے نون لیگ کے اوپر کیا آپ گورنر چینج کریں کیا اتنی پاور ہے آج پاکستان پیپلس پارٹی کے پاس کہ وہ کامران تسوری کو مجبور کر دیں استیفہ دینے پر ظاہر ہم نے مطالبہ کیا ہے اب یہ پرائم نیسٹر ساتھ پہ ہے کہ وہ اور مطالبہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے جذبات میں آکے مطالبہ کیا ہے یا آج کی جو پریس کانفیرنٹ سے جس کے ظاہر ہے کہ ہمارے جذبات مشتہل ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے ان کا جو سارا کنڈکٹ ہے ایس گورنر وہ پارشل کنڈکٹ ہے جبکہ انہیں غیر جانبدار نیوٹرل ہونا چاہیے اور انہیں اپنی ڈیوٹین سے ہوا وقار کے ساتھ نیبانی